السلام علیکم شاہ صاحب علیکم السلام و الحمدلہ شاہ صاحب میرے پاس شاہ پہ ملازمین کام کرتے ہیں تو اس میں وہ کچھ چیز توڑ دیتے ہیں غلطی کر جاتے ہیں مسٹیک ہو جاتی ہے ان سے تو مجھے بہت سا غصہ آتا ہے تو آپ اس بارے میں کوئی اچھا مجھے ہنس بتائیں کہ مجھے غصہ نہ آئے یعنی غلطی ہو جائے اور غصہ نہ آئے سابری صاحب جو آپ نے سوال پوچھا ہے جو آپ کے ساتھ پرابلم ہے ایک وقت تھا یہی پریشانی میرے ساتھ بھی تھی یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب میں ادارہ تعلیمات اسلامیہ میں پڑھ کر چھٹی کے بعد سائیکل پر بھابڑا بزار راولپنڈی میں جامعہ مسجد ملک رمضانی پراچہ میں جاتا تھا نمازیں میں پڑھاتا تھا خطابت بھی کرتا تھا وہاں میرے ساتھ ایک نائب امام تھے جن کا نام تھا قاری عبد المجید صاحب وہ فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کرو رحمت ناظر فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے ہماری دوستی بھی بڑی تھی لیکن ظاہر ہے کہ وہ میرے نائب تھے میں خطیب تھا تو بعض اوقات وہ ایسی غلطی کرتے ایسی مسٹیک ان سے ہو جاتی کہ وہ میری بردائش سے باہر ہوتی اور جب بردائش سے باہر ہوتی تو میں انہیں ڈانٹ بھی دیتا انہیں برا بلا بھی کہہ دیتا اور بعد میں ندامت اور شرمندگی بھی ہوتی اور اس سے میں اتنا پریشان تھا میں انہیں غلط سمجھتا رہا آپ اپنے ملازمین پر غزبناک ہو جاتے ہیں نا تو وہ میرا ملازم تو نہیں تھا میرا بھائی تھا میرے ساتھ ڈیوٹی دیتا تھا میں اس کا حال دونتا رہا کیا کروں کیا کروں بڑا سوچتا رہا سوچتا رہا سوچتا رہا انہی ایام میں ایک دن میں نے آقا علیہ السلام کی عدیث کی کتاب کھولی تو سامنے دائیں صفحہ پر جو حدیث تھی وہ بالکل میرے مطالق تھی نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اس نے پوچھا کہ میں اپنے غلام کو دن میں کتنی مرتبہ معاف کروں تو آقا علیہ السلام خاموش رہے دوبارہ اس نے سوال پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرا ملازم میرا نوکر میرا غلام غلطی کرے مسٹیک کرے تو میں اسے دن میں کتنی مرتبہ معاف کروں تیسی دفعہ جس وقت اس نے پوچھا تو نبی رحمت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن میں اپنے غلام کو ستر مرتبہ معاف کروں میرا مسئلہ ادھر ہی آل ہو گیا میں نے یہ سوچا کہ یہاں پر میں غلط ہوں نبی علیہ وسلم تو گنجائش پیدا کرے کہ غلام ہے نائب ہے آپ کے ساتھ دکان پر کام کرنے والا ہے کوئی بھی وہ غلطی کر سکتا ہے وہ انسان ہے آپ بڑے ہیں آپ کو ستر مرتبہ اسے معاف کرنا چاہیے میں نے کہا کہ میرے غصے کی وجہ یہ ہے کہ میرے دماغ میں گنجائش نہیں انسان ہوتا ہے اس کے دماغ میں گنجائش ہوتی ہے زندگی کے ہر شعبے میں گنجائش ہے تو انسان کے دماغ میں اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے لیے غلطیوں کی گنجائش ہونی چاہیے کہ یہ انسان ہے فرشتے نہیں ہیں صاحب جی صاحب سوچیں ذرا بی بی کے بارے میں غلطیوں کی گنجائش ہونی چاہیے بچوں کے بارے میں غلطیوں کی گنجائش ہونی چاہیے بھائیوں کے بارے میں غلطیوں کی گنجائش ہو نیچے سپیس ہونا چاہیے اب میں اس انتظار میں کہ کاری عبد المجید صاحب کوئی غلطی کریں اور پھر میں ان کو معاف کروں اس کا مزانوں اس سے لطف اندوز ہوں اس کیف سے مسرور ہوں اب میں انتظار میں کہ اللہ کرے کوئی غلطی کرے وہ بچارہ ڈرہ ہوا غلطی نہ کرے تیسرا وقت دین آیا تیسرا دین تو اس سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہوگی تو وہ ڈرہ ہوا میرے پاس آیا تو میں نے مسکرا کے اسے کہا کے خیر غلطی ہو جاتی ہے کوئی بات سے جب اس کی لگتار میں نے دو یا تین غلطیاں درگزر کر دی نہ معاف کر دی آپ یقین کریں کہ عبد المجید صاحب اس وقت قبر میں ہیں وہ میرے آتھوں کو بوسہ بھی دیا کرتے تھے یعنی خود بخود ان کے دل میں میری محبت پیدا ہوگی ان کو میرے کردار میں نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کی اطاعت کی خوشبو آنے لگ گئی تو ہمیں اپنے ساتھ جڑے ہوئے جتنے لوگ ہیں اگر ان کے بارے میں ہم گنجائش پیدا کر لیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق تعافیٰ فرمائے